ایک اور اہم قبر سے آپ کو اگاہ کریں انکیم میں دھڑے بندی کا امکان ہے ذرائع کے مطابق نیا دھڑا جلد سامنے آ سکتا ہے نئے دھڑے میں مصطفیٰ کمال سلیم شہزاد انیس کا امکانی شامل ہوں گے اہم قبر سے آپ کو اگاہ کریں انکیم میں دھڑے بندی کا امکان ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیا دھڑا جلد سامنے آ سکتا ہے نئے دھڑے میں مصطفیٰ کمال، سلیم شہزاد، انیس کا امکانی شامل ہوں گے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سینئر انکر پرسن فواد چہدری سے فواد چہدری صاحب ایمکی ایم میں دھڑے بندی کا امکان ہے اور ذرائع کا ہی کہنا ہے کہ نیا دھڑا جل سامنے آ سکتا ہے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن دھڑا بندی تو پہلے ہی ہو چکی ہے اس میں جو انیس کا امکانی اور مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ ایک لہذا دھڑے ہیں سلیم شہزاد صاحب انتصاد نہیں ہے لیکن یہ جو رضا حدون ہے اس کے بعد فیسرز کا بزواری صاحب ہیں اس کے بعد وہ تمام ہی لوگ جن کو الیکشنز کے پوراً بعد ایک رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ان کو بیزت کیا گیا ان کو پٹائی کی گئی وہ کافی وہ ناراض ہیں وہ دھڑا بندی تو پہلے ہی ہو چکی ہے اور وہ مختلف لوگ جو ہیں آپ کو پتا ہے دبائی میں بیٹھے ہیں کئی لنڈن میں بیٹھے ہیں عشرت الاباد صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں لہذا ابھی جو معاملہ یہ ہے کہ آپ جو یہ سارے جو لوگ ہیں جو ایمکی ایم کے موجودہ قیادت سے نالا ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اب ایک نیا فارمل دھڑا جو ہے ایمکی ایم کے اندر وہ گنتہ نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروسس کتنا وقت لے گا لیکن جو تمام لوگ ہیں ان کے اپس میں رابطے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں بامی رابطے شروع ہو چکے ہیں اور اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ ایک فارمل دھڑا جو ہے یہ کب تک سامنے آتا ہے فواج عزیز صاحب ذراہ کر یہ بھی کہنا ہے کہ متحدہ کے کئی اہم جو رہنما ہیں وہ ناراض ہو کے پہلے ہی پہلے ہی ملک جا چکے ہیں جی بالکل اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ تیرہ کے قریب لوگوں کی خبریں بھی جو ہیں وہ چھت چکی ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ ویسے بھاگے ہوئے ہیں لیکن بعض لوگ ہیں جو جنورلی ایمکی ایم کی موجودہ افیادت سے ناراض ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نالاں ہیں اس سارے معاملات سے کل کی جو ہڑتال کی کول بھی تھی ایمکی ایم نے وہ بھی بری طرح ناکام ہوئی اس کے بعد جو ریلی کیلئے انہوں نے کہا وہ بھی نہیں وہ بات پر سکھی اور ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ رابطہ کمیٹی ہے وہ کافی زیادہ ایلینیٹڈ لگ رہی ہے کافی تنہا لگ رہی ہے اس کراچی کے پلٹیکل سین میں اور جو تمام اہم رہنماتیں وہ آپس میں رابطوں میں ہیں اور ایک فارمل جو ایم کی ایم کے اندر دھڑا بندی جو ہے اس کے لیے قدم بڑھائے جا رہے ہیں اور دبائی میں جس سلسلے میں وہ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فارمل دھڑا ہے اس سے پہلے بھی ایم کیم کے اندر ایم کیم کی بنی تھی لیکن ایم کیم کافی ملائن فیس ہے اور اس کے اوپر اتنا ریلائن کیا جائے گا لیکن یہ سارے ہی جو راڈو ماہ اس روکر جی نالا ہے وہ ایک اہم دھڑا بنانے کی سکتہ ہو تو میں جی بہت شکریہ سینئر انکر پرسن فواد چودری آپ ہم سے بات کر رہے تھے